بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ میدائشہ یمی فوٹزائی کا آج کی رسپی ہے چکن لبنانی کباب جوگے پر ہی مزیدار ہوتے ہیں اور کھانے میں تو زبردست ہی ہوتے ہیں اور رمضان کی آمد ہے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایسی رسپی شیئر کی جائے جو کہ ہمیں رمضان کی افتاری میں استعمال کر سکے تو میں نے آج آپ کے ساتھ اپنی لبنانی کباب کی رسپی جو کہ میری اپنی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اور بہت ہی زبردست ہوتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تو چلیں آج کی رسپی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں لبنانی کباب بنانے کے لئے میں نے تقریباً ڈیڑھ کیلو آلو بوائل لیا ہے یہ تقریباً آلو جہاں وہ بوائل ہوئے ہیں اور میں نے خلقہ سا کا دکش کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی تقریباً میں نے ایک سینے کا پیس جو ہوتا ہے چکن کا تک ساتھ سو گرام ہے اس کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے شرڈٹ کر لیا ہے اور اس میں ہمیں مکس کرنا ہے اور اس کو اچھے سے ریشا بنانا ہے ریشا بنا کے ڈالنا ہے اور یہاں پر میں نے دو عدد شیملا مرچ لے ہیں دو عدد شیملا مرچ کو میں نے بہت باریک سا چوپ کر لیا ہے سفار شیپ میں اور دو یہاں پر میں پس گا جا رہے ہیں اس کو بھی میں نے اچھے سے کدکش کر لیا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا جیسا آپ کو پھر گرینگ پہ نظر آرہا بیسے ہی کرنا اور ایک گھردی میں نے ہر آدمیہ کی لی ہے اور اس کو بھی بارک کٹ کرنے کے سائیڈ میں ڈکھا ہے اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں اپنے لبنانی کباب کے پیسٹ میں اور دو انڈے عدد میں نے لیا ہے اس کو بھی میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے اور ان انڈوں کو ہم اس میں ملا لیں گے بوائل کے ہوئے انڈوں کو اس کے ساتھ ہی ہم دالیں گے یہاں پر سویا سوس سویا سوس جو ہے لبنانی کباب کو بہت زبردہ سٹیز دیکھا اس طرح سے ایک طرح سی کیسے تین چائنیز کباب بھی ہیں اور یہاں پر تقریباً تین سے چار چمچ جو ہمیں سویا سوس کے میں نے مکس کے ہیں آٹھ سے دس میں نے ہری میں چلے کے باری چوک کیا ہے اور اس کو بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اس پائسز میں ہمارے پاس ہے سمجھیں ایک ایک ٹی سپون جو ہمارے پاس نمک کٹیوی لال مچ لیرہ پاوڈر کالی مچ یہ بھی ایک ایک چمچ ہے اس میں ہم مکس کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی بہت مسالے جو ہیں بہت کم ہیں لیکن بہت ہی مزہدار ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں لے رہی ہوں چاٹ مسالہ ایک چمچ امیز میں چاٹ مسالہ بھی ڈالیں گے اور یہاں پر ہم ایک عدد نیمو بھی کا رس بھی اس میں ڈالیں گے لیمو چاٹ مسالہ جو ہے ہمارے لبنانی کباب میں بہت ہی اچھا اور چکپٹا ذائقہ دیں گے یہ تمام مکسٹر جو ہے تمام ازہ ہم نے اس میں ڈالتی ہیں اور ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے بہت ہیوی مطلب آپ کو بائنڈنگ کر کے نہیں کرنا جس اس کو مکس کرنا ہے مکس آپ اس طرح سے کریں گے جو ہمارے پاس جتنے بھی عجزہ ہیں جو چکن ہیں اور جو ہمارے پاس ویڈیز ہیں جس میں منشملا مچ اور گاجٹو ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ ہی اچھا ہے گا کیونکہ بہت ہی ہیلڈی کباب ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے نوڈل جو ہیں ہاف پیکٹ کو بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور نوڈلز کو بھی ہم اس میں اچھے سے مکس کریں گے اس کی بائنڈنگ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں بائنڈنگ کر رہی ہمیں اسے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے تاکہ جو ہماری لبنانی کباب ہیں وہ بہت ہی ہیں یہاں پہ ہمارا لبنانی کباب کا مکس سے تیار ہے اب ہم کریں گے بند بائی بند کباب تیار آپ کی مرضی آپ اس کو جس طرح سے بھی شیپ دے لیں اور میں یہاں پہ سیلنڈر کا شیپ دے رہی ہوں یہ بہت اچھے لگتے ہیں بند کے تیار ہوکے آپ اس کو رمزان کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈیڑھ کلو آلو میں ہمیں ساتھ ڈھیر سارے جو ہمارے کباب ہیں وہ بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اسے تین سے چار دفعہ استعمال کر سکتے ہیں کافی مقدار میں یہ بن جاتے ہیں ڈیڑھ کلو آلو اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آدھ کلو سے زیادہ ہمارے پاس چکن ہے اور یہ دیکھیں جو ہمارے ویجز ڈالی ہیں تو اس کی کونٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہمارے کباب بھی بہت زیادہ بنتے ہیں لیجئے یہاں پر ہمارے لبنانی کباب بن کے تیار ہیں اب اس کے ہم کوٹنگ اور فرائنگ کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کے آگے پروسس کیا کرنا ہے یہاں دیکھیں رنگ بھر گئے ہمارے زبردست سے ویجز کباب تیار ہیں بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں یہ کباب اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں گے اس طرح سا شیپ میں میں نے دیا ہے تو یہ کتنے خوبصورت اور پیارے لگ رہے ہیں کلرفل اس کے ساتھ ہم ایک میں آپ کو ایک سلیڈی بتاتی ہوں چونکہ ہمیں کباب کے لیے جو ہم فرائنگے تو اس سے پہلے ہمیں جو پروسس میں استعمال کرنا ہے یہاں پر لیا میں نے تقریباً ہافت اپ میدہ اور میدہ پانی ڈال رہی ہوں اور اتنا ہمیں پانی ڈالنا ہے کہ اس کا ایک اچھی سلیڈی تیار ہو نہ بہت زیادہ تیک ہو نہ بہت زیادہ تین ہو اور بس نورمل ہو تاکہ ہماری جو اس کی بریٹ کرمز میں یہ پائنگ اچھا کر سکے تو زبردسی ہماری سلیڈی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے میدے سے آپ چاہیں تو آٹے سے بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن میدہ میں اچھا سا ٹیکسٹر آتا ہے اور یہاں پر جو دیکھیں اس لیڈی ہماری تیار ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ کو تھوڑی زیادہ مقدار میں بنانی ہے کیونکہ کباب جو ہم نے زیادہ بنائے ہیں اور ہم اس کو فریز بھی کریں گے تھوڑا سا رمضان آ رہے ہیں تو میں نے کچھ چیزیں زیادہ بنا کے رکھنی ہیں اور یہ ریسپی آپ کی کام آ سکتی ہے رمضان میں اگر آپ کو کچھ اچھا بنانے کو دلچارے افتاری میں تو یہ آپ لبنانی کباب بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور سہری میں بھی کہا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارا پروسس ہوگا کباب اور میں نے یہ سب چیزیں تیار کر کے رکھیں سلیری سامنے رکھی ہے اور جو ہمارے پاس بریٹ کرمز ہیں پہلے ہم تھوڑا سا ڈپ کریں گے سلیری میں اس کے بعد ہم اس کو کوٹنگ کریں گے بریٹ کرمز کے ساتھ جتنے بھی ہمارے کباب ہیں اسی طریقے سے پروسس سے ہمیں کوٹنگ کرنی ہے پہلے آپ سلیری میں ڈالیں پھر آپ بریٹ کرمز میں اور ون بائی ون کر کے آپ اس کو کوٹ کرتے جائیں اور اپنے لبنانی کباب بناتے جائیں اور ٹائم لگتا ہے لیکن مزا آتا ہے ان چیزوں میں یہ کھانے میں اتنے مزے دار ہوتے ہیں آپ اگر دس بھی تلیں تو اس ٹائم پہ آپ کوئی کم لگیں گے کیونکہ اس کو کھانے میں جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردہ سے یہاں دیکھیں زبردہ سے ہمارے تقریباً بہت زیادہ بن کے تیار ہوئے لبنانی کباب تو چلے چلتے ہیں نیکس پروسس میں ہم یہاں پہ فرائیڈ پروسس بتاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تیل لے لیا اور یہاں پہ شیلو فرائی ہو رہا ہے ہمیں ڈی فرائی نہیں کرنا اس کو شیلو فرائی ہی کرنا ہے اور اچھے آئل میں کرنا ہے اور صرف دالنے کے بعد اس کو فورا ہم اس کو پلٹیں گے نہیں تو یہاں پہ ہم جب تک ایک سائٹ گولڈن ہو جائے لائٹ گولڈن تو ہم اس کو ہلکا سا پلٹ دیں گے اور کباب کو ہمیں اچھے سے تیار کرنا ہے یہاں پہ ہو رہے ہیں ہمارے لبنانی کباب فرائی اور دل چاہ رہے کھانے کو اور زبردست سے یہ ہوتے ہیں جس دن میں یہ ریسے بھی بنا دوں میرے بچے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں ان کو بڑے مزے کے لگتے ہیں اور یہ کیچپ کے ساتھ اور میونیس کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں تو بہت ہی ان کو مزہ آتا ہے اور یہ خود کبھی کبھی ہم مجھے فرائی خود فرمائش کر کے کہتے ہیں کہ ممائیہ ہمیں یہ کباب کھانے ہیں اور بہت ہیلتی کباب ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ویجز بھی جلی ہیں اور نوڈلز بچوں کے پسند ہوتے ہیں جو چیزیں بچوں کو پسند ہوتے ہیں آپ ہم کی چیزوں میں ڈالیں تو وہ اس کو شوق سے کھاتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو فرائی کرنا ہے بہت تیز آنچ میں نہیں لو فلیم میں کرنا ہے کیونکہ اس کی کوڈنگ جو ہے وہ جل نہ جائے ہمیں اچھے سے لائٹ براؤن گولن براؤن کرنا ہے اور یہاں دیکھیں ہمارے جو ہیں کباب پرائے ہو گئے ہیں اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ون بائی ون کر کے ہمیں جلدی جلدی نہیں پرائٹنا جیس طرح سے آپ کو لگے کہ ہمارے کباب گولن ہو چکے ہیں تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو دیکھیں زبردست ہے ہمارے یہاں پر لبنانی کباب جو ہیں وہ بن کے دائہار ہیں اور ہاں دی کون سے کباب ہے کباب آپ کو اچھے لگے کہانے میں یہ اچھے لگے نا تو آپ ممہ کیا کر رہی ہے یہ فوری کر رہی ہے فوری کر رہی ہے نا کے باب آپ کو اچھے لگے تو یہاں پہ ہو رہے ہیں کے باب میرے ساتھ جو ہیں عبدالحادی موجود ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈش کیسے بن رہی ہے کیونکہ عبدالحادی نے کباب کھائیتے ہے نا ہمارے کھائیتے ہیں یہاں پر دیکھیں عبدالحادی مسکرا مسکرا کے ویڈیو دیکھنا اور مزے لے انجوائے کر رہے ہیں اور ان کو نین بھی آ رہی ہے لیکن ہم اپنے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کباب جو ہے وہ بہت ہی واقعی مزیدار ہوتے ہیں زبردستے ہوتے ہیں آپ یہ ریسیبی ضرور بنا کے آپ ٹرائے کریں فالو کریں بنایں گھر والوں کو کلائیں اگر آپ کو داد نہ ملے تو کھئیے گا آپ کو سب کے سب آپ کی فرمائش کر کے آپ سے انشاءاللہ یہ دوبارہ ضرور بنوائیں گے یہاں پہ ہو جی ہو چکے ہیں ہمارے لبنانی کباب فرائے آپ اسے چائنیز کباب بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے نوڈلز جو ہیں وہ بچوں کے لیے الگے سے فرائے کر کے اور اس میں تھوڑا سا میں نے صرف نمک اور لال مچ اور تھوڑا سویسوس مکس کر کے اس کے ساتھ رکھ دیں تو بچے بہت انجوائے کر کے کھاتے ہیں جب ان کو اپنی پرسند کی چیزیں نظر آتی ہیں تو ہم تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اپنے لبنانی کباب اگر آپ کو میری جیسی بھی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریجئے شیئر کریں اور اچھے سے کمنٹ دیں اور ہماری یہ محنت ہوتی ہے کہ ہم اچھے دیچی ویڈیو بنا کر لے کر آتے ہیں آپ کو اپنی ریسیپیز شیئر کرتے ہیں اور یوٹیپ کا ہمیں یہ پائدہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں ہم یہاں سیکھتے بھی اور سکھاتے بھی ہیں الحمدللہ یہاں پہ ہمارے کباب جو ہیں وہ تیار ہیں اور میرے بچے آ چکے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے ایک درف عریشہ ہے ایک درف عبدالحاد ہے وہ ٹرائے کر رہے ہیں لیکن زبردست ہمارا ہے جو لبنانی کباب ہیں کتنے اور جو اس کا جو چکن ہے وہ ریشے دار ہے جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ دیتے ہیں چکن ہمارے اس کباب ہے تو زبردست ہی ریسیپی ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور فالو کریں ضرور بنائیں اور شیئر کریں اور اچھے سے کمنٹ بھی ضرور کریے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے پسند آئی یا نہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اور اللہ تعالی سب کے حق میں بہتر کریں دین اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں حلال رکس عطا فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم ہر حال میں ہر خوشحال اللہ تعالی دے رہا تھے شکر عطا کر سکیں اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازہ ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں شیئر کرتے رہیں کمرٹ کرتے رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءال اللہ لے کر آنگی اچھے سی اچھے سی ریسپی رمضان کے لیے تو دیکھتے رہیں یمی فونس آئی کا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ بائی 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 عبدالدی بائی بائی